اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گو ملکل اور آپ دیکھیں سٹارٹ پاکستان نیوز ایڈی آئیے نظر آتے ہیں آج کی خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورا سے ہمارے بیرو چیف چودری منظور احمد کمبو کی رپورٹ کے مطابق قید اعظم تھرمل پاور کے زیر اتمام شیخ پورا کریکل سٹیڈیو میں تین روزہ سپورس گالا کا افتتاہ کر دیا گیا جس کے سوسی مہمان سبائی وزیر انرجی پنجاب ڈاکٹر اکتر ملک تھے اس موقع پر سبائی وزیر قدرتی افات پنجاب میاں خالد محمود ڈیپٹی کمیشنر شیخ پورا رانا شکیل اسلم ڈی پیو شیخ پورا فیصل مکتار ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر موسیٰ علی چیف اگزیکٹیف حفیصر ایڈوکیشن اتھارٹی میاں شکت حبیب ایسیسنل کمیشنر میاں محمد جمیل چیف اگزیکٹیف تھرمل پاور اکتر میو چیف وارڈن سیورڈ ڈفینس چودری محمد علیہ اس گجر محترمہ جمیلہ یونس جنجوہ دیگر افسران طلبہ وطالبات اور اس آزانے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر انرجی ڈاکٹر اکتر ملک نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر علیہ عثمان بزدار کے وزن کے مطابق خیل کے میدان آباد کر رہے ہیں نوجوانوں کو سیتمن سرگرمیوں کی طرف راگب کر رہے ہیں شیخ اپراہ میں اب ہر سال سپورس غالم نکت کریں گے علاقہ کے عوام کے لیے علیہ میار کا سبتار اسی سال مکمل ہو جائے گا یہاں سینٹر آف ایکسیلنس اور سپورس کمپلیکس بھی تعمیر کیے جائیں گے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل سائنہ گزشتر سال تحصیل شیخ اپراہ کے بیس مستق بچوں کو محکمہ توانائی میں اپنایا تھا ڈاکٹر اکتر ملکہ اس سال مزید بچوں کو اپنا کر ان کی تعلیم اور تربیت کا مکمل خرچ برداشت کریں گے ہمارے قائد امران خان کا عویدن ہے کہ سب بچوں کی تعلیم کے برابر مواقع دیے جائیں گے گزستہ شال دو آد ویلپنز کو دس دس لاکھ روپے نقد انام دیا گیا اس سال مزید دیں گے محکمہ توانائی یہاں تعلیم صحت حفظ محول بہبود خواتین اور ریسکیو سرفسیز میں نمائع کام کر رہا ہے تقریب سے میاں خالد محمود اور ڈیپٹی کمیشنر نے بھی خطاب کیا بچوں نے مارچ باسٹور کو مدرانے پیش کیے مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے سارت مانستان نیوز ایڈ کی